فَبِئَنی آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا پیدا ہوئے فاق صاف دھلے دھلائے پیدا ہوئے ناف کٹا ہوا پیدا ہوئے خط نہ کیا ہوا لہٰذا دائی بھی حیران ہے ماں بھی حیران ہے بچے کو دیکھ رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹایا پانچوہ عجوبہ پانچوہ موجزہ پہلوں میں لٹایا ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گی پورا سجدہ گھٹنے ٹیک کے ہاتھ رکھ کے لمبا سجدہ ماں بھی ڈری ہوئی دائی بھی ڈری ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے آتے ہی میرے حبیب نے پیغام دیا کہ میں سجدوں کو زندہ کرنے آیا عبدالعکیم والو نمازے نہ چھوڑنا لیکن چھوڑ گئے نوے فیصد چھوڑ گئے تو سارا پاکستان پھرا ساری دنیا اللہ نے پھرائی دس فیصد سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ایک ملک دیکھا افریقہ میں موریتانیا جہاں ایک آدمی بے نمازی کوئی زندگی میں ایک ہی ملک ہے اور اس کی عبادی دھوڑی سی لیکن جتنی بھی ہے ایک آدمی مرد عورت بچہ بچی بے نمازی نہیں اور دہات سہرا میں ہے پچانوے فیصد سہرا ہے پانچ فیصد زراد ہے پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے اور دہات کا ہر بچہ بچی حافظ قرآن ہے ہر بچہ بچی یہ وہاں جا کے تھوڑی آنکھیں ٹھنڈی ہائیں آپ نے سجدہ کر کے اعلان کیا کہ سجدوں کو زندہ کرنے آیا ہوں اور دنیا سے جاتے ہوئے اعلان کیا جب آپ جا رہے تھے اب آئے بارہ ربیو الاول نہیں اکیس اپریل بائیس اپریل پائنٹ سو اکتر عیسوی بارہ ربیو الاول پیر کی صبح چار بچ کر بیس منٹ آپ چار بچ کر بیس منٹ کیسے کہہ رہا ہوں اس وقت تو گھڑی نہیں تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مکہ میں بائیس اپریل کی صبح سادق دیکھی تو چار بیس لہٰذا یہ ایک اضافہ ہو گیا جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو بارہ ربیو الاول سات جون چھ سو تیتیس عیسوی گیارہ ہجری اور پیر کا دن دس سے بارہ کے درمیان کٹ آئیں اور آپ کہہ رہے ہیں السلام اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نوکروں پہ رحم کھانا سخت نہ ہو جانا جابر نہ ہو جانا سالم نہ بننا اپنے ملازمہ پر میری امت خیل غریبوں پر رحم کرنا فیرون نہ بننا اللہ تعالی نے رزق دیا ہے جہداد دیا ہے امتحان ہے تیرا حق نہیں ہے آئے سجدہ کیا لمبا سجدہ جب تشریف لے جا رہے ہیں آج بارہ ربیو الاول ہے تو آپ کہہ رہے ہیں السلام وما ملکت ایمانکم نماز نہ چھوڑنا میری امت خیل غریبوں پر رحم کرنا پھر السلام 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 نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اس کو دوراتے 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 آخر الفاظ اللہم رفیق اللہم رفیق بس اب تو اپنے پاس ہی بلائے سجدے سے ابتدا کی اور سجدے پہ انتہا کر کے امت کو انسانیت کو پیغام دیا یا اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے رہنا تمہاری بلندیاں سجدوں میں چھپی ہوئی ہیں تمہاری عزتیں نماز میں چھپی ہوئی ہیں کسی امت پہ پانچ نمازیں فرض نہیں تھی اس امت پہ پانچ فرض ہیں پہلی امتوں پہ دو ان پر پانچ ان کی نمازوں میں کتاب نہیں پڑھی جاتی کیونہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہماری نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارا بچہ بھی حافظ ہے گڑا بھی حافظ ہے عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں تھا مکہ عثمان رضی اللہ تعالی انہوں امیر المومنین ہیں حج پہ آئے ہیں یا عمر پہ آئے ہیں حرم میں داخل ہوئے جوتا ہاتھ میں ایک طرف رکھا اللہ اکبر ہمارے شروع کی اور الف لا ممیم ذالک الکتاب سے تلاوہ شروع کی ان کو جستجو ہوئی کہ یہ سورہ بقرہ سے ابتدا کی ہے شروع کی بلد دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا پاس بقرہ گزر گئی آل امران گزر گئی نیسا گزر گئی مائدہ گزر گئی سورہ انام گزر گئی عراف گزر گئی انفال گزر گئی توبہ گزر گئی یونس گزر گئی قلعوض برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الَّذِي يُوَسْفِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنت والناس پہ جاکے رکوع کیا ایک آیت میں سارا قرآن پڑھ دیا ایک آیت میں سارا قرآن ختم کر دیا ایک آیت اول تو پڑھنے والے دس فیصد ہیں نوے فیصد تو پڑھتے ہی نہیں تیس فیصد جمعہ پڑھ لیتے ہیں ستر فیصد جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ صرف قلو واللہ نہ یاد کیتی ہوئی ہے صرف قلو واللہ دا ٹھیکہ چاہے اللہ قلو واللہ سارا قرآن انہوں ہٹا کے واپس کر چڑھے اور دعا ایک بندہ پڑھنے لگے یہ دعا قنوت تے قلو واللہ پڑھ چڑھتا میں آگا ٹھیک ہے دعا قنوت بھی قلو واللہ اے قلو واللہ کا ٹھیکہ لے کر واقعی سارا قرآن واپس موسیقی موسیقی